بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارا بارو اج ستیں کتاب چے سبق کے پرندہ سیں آؤں ہیں تاہاں جو سندھی ٹیچر ریاض علی دلوانی شالتی پبلک سکول مکلی اچھا ستیں کتاب چے سبق کے پرندہ شروع کرندہ سیں جو انوانہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تاچوگر جی انہیں کے پڑھاؤں تھا سبق چھو امام ابو حنیفہ اسن سبنی کے معلوم آہت قرآن شریف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن تھے عربی بولی میں نازل تھے پان سگورہ عربستان جا رہا کو ہوا اتج مان جی مادری بولی عربی ہوئی اصحاب سگورن کے قرآن پاک کے سمجھن لائے عربی بولی کھنسیوائے بیکیں بولی جی جان جی ضرورت محسوس کان تھی ویتر پیغمبر سگورے جی کھن صحبت آئے زیارت نصیب تھی تہکرے کھن قرآن پاک کے سمجھن میں ودیک سولائی تھی ان سلسلے میں کھن کارڈو کھائی تھی دی ہوئی تا رسول پاک کھاں پوچھی وٹھنا ہوا جی جی اسلام جو پیغمبر بولستان جو حدوں اور آن کے اگتے ودھن لگو تا عجمی مان لائے قرآن شریف جی سکھا اصول قائدہ آئیت علیم کے سمجھن اوکھو تھی پیو ترین ہوا ضرورت محسوس کئی وئی تا اسلامی تعلیمات سمجھائیں لائے مان کے سنن بولین اے قرآن شریف سمجھائے ہو ہوا خدمت مجتحداں کئی جن جی اگوان عجمی نسل ماں امام ابو حنیفہ ہو مجتحد انہ عالم کے چیبو آئے جکو قرآن شریف اے حدیث ماں مسئلن کہ سولے نمونے سمجھائے سگے امام ابو حنیفہ جو اصل نالو نومان بن ثابت ہو پان عراق جے شہر کوفے میں اسی ہجری میں جاؤ ہو ابو حنیفہ سندسکونیت یا سنجانب ہوئی امام ابو حنیفہ جو ڈادو زوتا اسلام کھانگ واری سندھ جے نقشے جی خیال کھان سندھی ہو حضرت علی کرم اللہ وجو جے حد تے امام ابو حنیفہ جے پی اسلام قبول کہو امام ابو حنیفہ مسلم امت جو حک وڈو امام آئے عالم تھی گزریو آہے ہی پہروں آلم آہے جہیں قرآن شریف کے فارسی میں ترجمہ کرن جی فتوہ آئے اجازت دینی ان کرے بین بولین میں ترجمہ جے ذریعے قرآن پاک کے سمجھن لائے وڈی آسانی پیدا تھی قرآن پاک عربی بولی میں لتھو اے رسول پاک جن عربی بولی گالہ اندہ ہوا ان کرے مسلمان امت تے عربی بولی جان ضروری آہے تجیئیں اوے قرآن شریف جی تلاوت کرے ان جی مانا سمجھی سگن قرآن پاک جے ترجمہ جو مکہ مقصد ہو ونی بیٹھو تک قرآن شریف جی بولی کے سمجھن میں مہارت حاصل تھی ہے اے ان جی برکت ساہر مسلمان قرآن پاک جی عظمت ہیں فائدن کا واقف تھی ہے جنہیں اسلام مختلف ملکن میں پکڑے ہوئیں قرآن شریف جی قائدن ہے قانون قانون یعنی شریعت موجب فیصلہ تھی ان لگات ان وقت قرآن پاک جی روشنی میں اسلامی قانون جی ضرورت تھی ان دس میں سب کا اولیت امام ابو حنیفہ جی حنفی فقہ یعنی اسلامی قانون جی امام ابو حنیفہ واری سمجھانی کے حاصل آئے امام ابو حنیفہ جی شاگردن میں قاضی ابو یوسف آئے امام محمد شیبانی وڑا عالم فقی تھی گزر آہن اسلامی فقہ جی بے وڑے عالم فقی امام مالک رحمت اللہ علیہ پنسندن علمی مرتبے جو ذکر کہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عراق جی حاکم خلیفہ منصور عباسی جی آچھتے سندھ کوفے شہر جی قاضی تینکھا انکار کئو جہتے کھیس قید کئو بیو وہ حاکم جی آڈو نجھکیو انکید میں ہی ایک سو پنجہ ہجری میں وفاد کئی آئیں کھیس بغداد میں دفن کئو بیو ہانے چوت دکھن لفظن جی مانا انہیں کے سکھوں تھا انہوں کا کوئی سوالن جا جواب ہیں بیو مشکون دکھن لفظن میں عبارت لفظہ ہے جن جی مانا ہے لکھت بیو لفظہ ہے صحبت جن جی مانا ہے کچہری یا پاسم ویہن یا انسان گڑھ رہنوارو صحبت عجمی جی مانا ہے غیر عرب جکو عرب نہ ہو جے مجتحد جی مانا ہے نیکو کار مہارت جی مانا ہے قابلیت یا ہنر مندی لفظن جی مانا سکھن کا پوئے ایسان سوالن جا جوابنڈا اندہ سین کتاب میں ایسان رسندہ سین تو سوالن جا جوابسان کے ملی اندہ پہرین سوال آئے امام ابو حنیفہ جو اصل نالو چھاہ ہو تاں کے سکرین تے ملی رہو ہندو بک میں جی کو انڈر لائن تھی ہو بیو آئے ریڈ کلر میں پہرین سوال جو جواب آئے امام ابو حنیفہ جو اصل نالو نومان بن ثابت ہو سوال نمبر بھی ہو آئے امام ابو حنیفہ کتھے جاؤو جو جواب بھی انڈر لائن تھی ہو بھی ہو آئے پان اراک جے شہر کوفے میں اسی ہجری میں جاؤ ان کا پہ سوال نمبر ٹیو آئے قرآن شریف کے بین بولن میں ترجمہ کرن جی اجازت آئیں فتوہ کہیں لینی یو ٹیو سوال بھی تاں کے بک میں انڈر لائن نظرین دو پہرین آئے جہیں قرآن شریف کے فارسی میں ترجمہ کرن جی فتوہ لینی لیکن سوال کے جو جواب ٹھائیں جے لائے سوال جے مطابق جواب ٹھائیں لکھنا سی جواب میں ہن طرح تھا لکھنا سی قرآن کے بین بولین میں ترجمہ کرن جی فتوہ آئیں اجازت حضرت امام ابو حنیفہ دینی ان کا پہل سوال نمبر چوتھوں آئے امام ابو حنیفہ اسلامی قانون جی جے کا سمجھانی دینی ان کے چھا سرجے تھو جواب تہاں کے بک میں بھی سکرین تھے ملی بھی ان دو ان جو جواب ساں لکھن دا سی امام ابو حنیفہ اسلامی قانون جی جے کا سمجھانی دینی ان کے حنفی فقہ سرجے تھو جو سوال دے مطابق ساں کے جواب ٹھائے لکھنو آئے ان کا پہل سوال نمبر پنجوں آئے امام ابو حنیفہ جے شاگردن میں کہڑا بڑا عالم تھی گزر آہن جو جواب ہے امام ابو حنیفہ جے شاگردن ماں قاضی ابو یوسف امام محمد شیبانی بڑا عالم تھی گزر آہن جو کو یہ بھی تہاں کے انڈر لائن تھیل مل دو بکتے یہ سوالن جا جواب ہویا ان کا پہل ساں اگی مشکدہ لفظن جا زد انہوں دا حل دا سی لیکن جو کہ تہاں سوالن جا صحیح طریقے ساں جواب ان کے نوٹ کرنو آئے تو تہاں جی سکرین تہاں کے سوالن جا جواب صحیح طریقے ساں لکھل نظر اچھی رہا ہے انہوں کے نوٹ کرے وٹھو انہیں کھمباد میں ایسا لفظن جا جی کہیں زد وہے لکھندا سی جی کہہ سن جی کتاب جی مشک میں موجود آئیں انہوں میں پہریوں لفظ جی کو آئے وہ آئے آخری ان جو زد تھیں دو پہرین یا پہریوں آخری جو پہرین یا پہریوں جو لفظ آئے آسان ان جو زد تھیں دو مشکل جو آئے آکھو ان جو زد تھیں دو سوکھو ان کا پہ انکار ان جو زد تھیں دو ہاکار پہ آئے حاکم ان جو زد تھیں دو غلام یا محکوم سولائی ان جو زد تھیں دو رکھیائی سیکن لارس سانجی مشکہ ہے کھالنواری میں کھال لکھیا بین یہ کیسا کہ فل کرنا ہن بھرنا ہن قرآن شریف پہر نمبر آئے قرآن شریف جو قائدن یا اسلامی قانون ان کے خال چیبو آئے ان خال میں ان دو ہنفی فقہ ان کا پہ بھی ہو آئے فقہ ہنفی جو امام خال آئے ان خال میں ان دو امام ابو حنیفہ جو نمبر آئے امام ابو حنیفہ خال حجری میں وفات کئی جواب ان خال میں ان دو ایک سو پنجھا ہجری چوتھو نمبر آئے ہی پہرےوں عالم آئے جہیں قرآن شریف کے خال میں ترجمہ کرنجی اجازت یا فتوہ دینی ان خال میں ان دو فارسی پنجو نمبر آئے امام ابو حنیفہ بغداد جو خلیفے خال جو آچھتے کوفے شہر جو کاضی تھی انتی انکار کیو ان خال میں ان دو منصور دوان کی چہوں خال آئے ہو خال جیاڈو نہ جھکیو ایں قید میں خال میں وفات کیا آئیں پیرے میں ماں ہو حاکم ہو حاکم جیاڈو نہ جھکیو ایں قید میں خال میں وفات کیا بے خال میں ہ Gir سو پنجھہ حجری میں وفات کی آخری مشکہ سنجیا ہے حرف جر جی بحث میں حرف جر جی تعریف کندہ سی ان کا پوئے انجا مثال جی کے استعمال کرنا ان میں تے آئیں یاد رکھو تو ان میں آئیں جو کو آئے ہوا ہے یو یاد بک میں پرنکٹنگ جی گلتی جی کرے اچھی بیو آئے آئیں حرف جر نہ آئیں آئیں حرف جملو ہندو آئیں میں آئیں تے آئیں سان یہ حرف جر ہند آئیں حرف جر جی تعریف کندہ سی پہر ہی پہیں اوہ لفظ جی کو اسم یا ضمیر جی پتھیاں اچھے ان جو لاغا پو کے بے لفظ سان ہو جی ان کے حرف جر چی بھو آئے مثال میں تہاں سو بھت تے کاؤں ویٹھو آئے ان میں تے حرف جر آئے ان جو لاغا پو لاغا پو ان جو کاؤں سان آئے ہیں بھت جی کو آئے اسم ان کاؤں بعد میں ہی تے حرف جر آئے لاغا یو حرف جر آئے ان کا علاوہ بین مسال میں جی تان رسی آئے امتھے تے ٹوپی آئے ان میں تے حرف جر آئے پنجرے میں پکی آئے ان میں میں حرف جر آئے ہرنی سان بچو آئے ان میں سان حرف جر آئے امید آئے تاں کہ مشکو سمجھ میں اچھی بھی ہون دیوں لفظاں جی مانا سوالاں جا جواب سب تان جا حال تھی ویا ہندہ اگہ سبق جلائے اگہ کلپ جو انتظار کندہ تہستہ ہی جلائے اللہ حافظ دعان میں یاد رکھ جو نماز پڑھن دا رہ جو اسامی طہن کے دعا میں یاد تھا کہوں اللہ نگہ بان